اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرم لاہور نامہ میں ہوں عرب نازم اس وقت اگر بات کی جائے پورے پنجاب کی دارالحکومت لاہور کی تو لاہور میں اس وقت احتجاج احتجاج اور صرف احتجاج ہے اور احتجاج کیوں ہوتے جب ریلوے کے ملازمین کو تنخواہی نہیں ملتی یا کسی ادارے کے ملازمین کو بروقت تنخواہی ادا نہیں کی جاتی تو وہ احتجاج کے صورت میں سڑکوں پر آ جاتے ہیں اب بھی کچھ ایسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے جو رکشہ چلانے والے حضرات ہیں ان کی جانب سے بھی احتجاج کیا جاتے ہیں اور آئے روز وجہ کبھی مہنگائی ہوتی ہے یا پھر بتا مافیا بتا مافیا جو اس وقت پورے شہر لاہور میں موجود ہے کبھی سبزی منڈی میں موجود ہوتے کبھی کسی دکان پر موجود ہوتے یا پھر اکثر مہنگی گیس جہاں پر مر رہی ہے وہاں پر بھی بتا مافیا موجود ہے رکشہ جو چلانے والے حضرات ہیں ان کی جانب سے کہا جا رہے ہیں کہ ان سے آئے روز 120 روپے نرجائی سے وصول کیا جا رہے ہیں جو بتا مافیا وصول کر رہے ہیں اس بات میں کتنی صداقت ہے اور رکشہ والوں کے اس مطالع کیا کہنے ہیں انہیں سے آج بات کر لیتے ہیں اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کی جانب سے اتجاج کیا جاتا ہے جب بہت زیادہ مہنگائی ہو جاتی ہے اور نعرے پاسی کی جاتی ہے کہ رکشے کے پیسے پورے کرنے رکشہ چلانے سواریاں بھی کم پیسے دیتی ہیں یا خانہ پینا پورا کرنے اب وجہ جو سامنے آرہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بتا مافیا موجود ہے جو پیسے وصول کر رہے ہیں یہ در پیسے وصول ہمارے سے تو کوئی نہیں کہتے ہیں مافیا یہی ہے جو پٹرول گیس جو مہنگی ہوتی ہے یہ جو اڈوں پہ جاتے ہیں ادھر پرچی لی جاتی ہے یہی مافیا ہے جی یہ جو اتجاج کیا گیا ہے وامی رکشہ یونین کی جانب سے وہ کہنے کہ بتا مافیا روز ایک سو بیس روپے لیتا ہے ایک سو بیس روپے کون لیتا ہے مجھے تو نہیں ملوم ہے آپ کو معلوم نہیں ہے سارے مل کے ساتھی نعرے بلند کر رہے تھے میں موقع پر نہیں تھا چلیں وہ تو آپ کو معلوم ہو جائے گا اس کی راوہ رکشہ چلانے والے بندے کو کیا مسئلے مسائل ہیں ان کو مسئلے مسائل ہیں یہ ٹریفک کی طرف سے جو ہے نا یہ ایل ٹی سی والے ہیں جو وہ بہت پریشان کرتے ہیں ہم کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں آن لائن ٹیکسی چال رہی یہ یہ بھی تو کمرشل ہے ہم ہم تو مزدور ہے ہم بھی کمرشل چلاتے ہیں ٹھیک ہے ہم تو ٹیکس بھی پی کرتے ہیں ہمیں روٹ فرمت سب کچھ دیتے ہیں پھر بھی ہمیں پریشان کرتے ہیں ہمارے چلان کرتے ہیں بہت زیادہ ان کو کو پوچھتے نہیں ہے انہوں نے چالی چالی لاہ کی گاڑیاں لیے ہیں اور سواریاں اٹھا رہے ہیں کوئی نہیں پوچھتا ہم تو دو دو سو کے سواری اٹھاتے ہیں ہمیں جگہ جگہ پہ روکا جاتا اور پریشان کیا جاتا ہے چلان بھی ہو جاتی ہیں تو کہتے ہیں نجائز چلان ہوگے نجائز چلان جائز جی نجائز جی نجائز جی نجائز اٹھا جی کوئی وجہ نہیں بتاتے جب چلان کٹ رہا ہوتا ہے منا دیا جاتا ہے لسٹ میں لٹی سی والی تو روکتے ہیں تو وہ تو کو جا بتاتے نہیں ہے نجی ٹھیک ہے وہ تو بتاتے نہیں ہے جی کہ روٹ لو پرمٹ لو جی پاسنگ کر رہا ہو جی یہ کرو وہ گاڑیوں والوں کو کیوں نہیں پوچھتے گریم میکم مزدور کو پوچھتے ہیں صرف صرف رکشے والوں سے پوچھتے ہیں ہاں جی جب گیس مہنگی ہوتی یہ تب کتنی پرشانی ہوتے open bota율 بھی جیس میں گیکا را بڑھا کرایا پڑھائیں تو صور clair کہتے ہی کہاں نے تو نہیں مہنگی کیا گی آب ہیں ماں تو بڑھاتے ہیں آم تو بڑھاتے ہیں علیінہ بڑھاتے ہیں بڑھتے ہیں کرائا مارا وزہ رشا رہا ہے ایک دن میں کتنے سواری این مل جاتی ہیں کن سوار ایسےAA ہوتے ہیں موسم کر でسا رویاں کبھی تین چار زنگ موسم ریٹ کر رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ فیلال تو یہ نہیں کر رہی فیلال تو نہیں جی ابھی مافیا عروض پر پہنچا ہوئے سبزی منڈی جائیں تو بطا مافیا موجود ہے زائد پیسے وصول کر رہے کہیں بھی جارے جائیں بطا مافیا تو ہمارے ہر جگہ پہ آپ کو بولا گھڑے پہ جاتے ہیں ادھر پرچی لیتے ہیں جناہ ٹرمینال پہ چلے جائیں اندر جانے کے بیس ہے واپسی کے تیسی ہی بات ہو رہی ہے یہی بات ہو رہی ہے کہ تیس روپے پرچی لیتے ہیں جی منڈی میں چلے جو سواری ہو نا جو پچاس روپے دے دو جی ہمیں کہیں بھی چلے جو لاریٹے چلے جو ادھر بیس روپے دے دو جی آجی سواری ملے نا ملے بیس روپے کیوں دیں پیسے وہ پوچھتے بتاتے نہیں گریب آدمی کی سنتا ہی کوئی بھی نہیں ہے اندر نہیں جانے دیا جاتا نہیں جی پیسے وصول کرتے ہیں پھر اندر جانے دیتے ہیں مسئلے مسائل نہیں ہے کہ روز ایک سو بیس روپے وہ چھوٹے چھوٹے پیسوں کی صورت میں یہ ایک سو بیس سے بڑھ جاتے ہیں جی اگر لاریٹے کا ایک چکر لاغ جائے گا دو چکر جناہ ٹرمینل کے لاغ جائے تو یہ ایک سو بیس سے بڑھ جاتے ہیں جی بہت شکریہ آپ کا اور بھی رکشہ چلانے والے لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ کیا مسئلے مسائل ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کا اللہ کا شکر چلارہے ہیں رکشہ بیس سال سے چلا رہے ہیں بیس سال سے اور بیس سال سے کبھی رکشہ والوں کی سنی گئی ہے نہیں سنی گئی کسی جگہ پہ بھی نہیں سنی جاتی ہے ہر جگہ پہ زلالتیں زلیل کرتے ہیں ہاں جی تنگ کرتے ہیں آل ٹی سی سی والے تنگ کرتے ہیں ہر سو سیٹی میں پرچی لگ گئی ہے بیس روپے ہر اٹے پر پرچی لگ گئی ہے بچوں کو سکول چھوڑنے جاتے ہیں پھر بھی پرچی لیتے ہیں سوسیٹیوں کے جسے کسی سوسیٹی میں بھی جاؤ ہے پرچی لیتے ہیں یہ کنال بیس روپے پرچی ہے ایمی میں چلے جائے بیس روپے پرچی ہے یہ ساتھ ساتھ یہ دونوں سوسیٹی میں کون بندہ ہوتا ہے جو پرچی کے پیسے لیتے ہیں کارڈ گیٹ پہ جو کھڑے ہوتے ہیں کارڈ بھی پیسے لے رہے ہیں ہاں جی وہ بھی بیس روپے پرچی لیتے ہیں کارڈ کو کس نے حق دیا کہ پیسے لو رکشے والوں سے وہ تو سوسیٹی والوں نے دیا آپ جی آن جی وہ جو سوسیٹی والے بلکل صحیح کریں غلط بادن میں ابھی پرچی لے کے آیا ہوں سوسیٹی کی ان سے لیتے ہیں تیس روپے پرچی لیتے ہیں بچہ کیا بتاتے ہیں آپ پوچھتے ہیں جب گارڈ بھائی صاحب سے وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں سوسیٹی کی سڑکیں آپ لوگ توڑتے ہیں ہم نے سڑکیں برمانی ہوتی ہیں آپ پوچھتے ہیں ہماری ٹائروں میں یسے کیا لگا ہاں جی ہسی تو پتاتے ہیں کہ ہم آپ باقی جو سوسیٹی والی گاڑی ہیں وہ نہیں سڑکیں توڑتے ہیں ہمارے رکشے ہی سڑکیں توڑتے ہیں بیاس نہیں کرو رکشہ پیچھے لے جب باہر نکال دیتے ہیں ہاں جی ایسے بتمیزی کرتے ہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں فیدہ ہوا اتجاج ہم لوگوں نے کل بھی کیا ہے کوئی رسپانس نہیں ملا کوئی بھی کسی جگہ سے ریلیف نہیں مل رہا ہماریشہ رکشے والے جو لوگ وہ مہنگائی کے خلاف اتجاج کرتے ہیں کیونکہ بڑی مشکل سے وہ پانچ سو چھے سو کم آتے ہیں اور پھر گزارہ ہی نہیں ہوتا پانچ سو چھے سو میں اور پھر بتم آفیہ بھی تنگ پانچ سو میں کیسے گزارا ہو بجلی کے بیل اتنے آرہے ہیں بجلی کے بیل بچوں کی فیسیں دے دمائیاں لیں کیا کریں سواری سے بات کرتے ہیں سواری کے تیلو جی یا تو آپ تو چور ہیں لوٹ رہے ہیں اتنا ہم پیسے کہاں سے لیں کرایا جنہیں سواری دیتی کیا کریں اتنی بے روزگاری ہے ہم مہنگائی اتنی زیادہ ہے پھر بتا مافیا پھر جب آئے روز گیس مہنگی ہو جاتی ہے ایل پی جی بھی مہنگی ہے اب دو سو سیر پہ نبی رو پہ دے رہے ہیں اپنی مرضی کے یہ بھی ایک مافیا ہے جب دکان بھی آپ نے دلوانے جانا ہے گیس تو اس نے کہنا ہے کہ تین سو چار سو تین سو اگر ریٹ ہے تو وہ تین سو بیس میں ڈال رہے ہیں اگر دو سو ڈائیسو ریٹ ہے تو وہ دو سو نبی رو پہ میں ڈالنے ہر جگہ پہ ہی پتھا مافیا چل رہے ہیں ہر جگہ دو سو ڈائیسو سے اوپر ریٹ جا رہے ہیں ابھی کتنے دو سو نبی رو پہ میں ڈلوارے ہیں ریٹ تو کم ہے گورمیٹ کی طرف سے بہرے لیٹر دکانوں والے ہیں وہ اتنی ریٹ دمیں دے رہے ہیں کیا کہیں ہر جگہ پہ گریب لوگ کے مسئلہ بنا ہوا ہے صدر صاحب جو ہے مرابطہ کر رہے ہیں ویسے آپ لوگوں کے حکومت سے کوئی تیجہ ملے دیکھو جی سنی جائے گی تو بہتر ہو جائے گا کوئی نظام ہم بھی مزدوری رہا ہم سے بچوں کے لیے روٹی کمات سال سے رکشہ چلا رہے ہیں اور بیس سالوں میں ابھی تک کیا کیا مشکلات دیکھنی رکشہ چلاتے جو ابھی مشکلات آ رہی ہیں وہ پہلے نہیں دیکھیں کبھی بھی جو تین چار سال سے آ رہی ہیں وہ پندرہ بیس سال میں ہم نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھیں ملے رکشہ والے کے حالہ ٹھیک تھے ماشاءاللہ مزدوری اچھی تھی روٹی ٹھیک کما لیتے تھے یہ آپ پانچ چھ سال ہوگے اپ آگے انڈرائیو آگے ینگو آگے اوپر آگے انہوں نے ہمارا رکشہ والے کام بالکل ٹپ کر دی جائے سارا سار دو دو تین تین کنٹے بعد ہم نمبر بھی چلتے ہیں تین تین کنٹے بعد نمبر آتا ہے دو سو کی سواری آجاتی لے جائیں جی لے جاتے ہیں بہت شکریہ آپ کو اور بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بھائی علیکم اسلام کیا حال ہے الحمدللہ بڑے غور سے پہلے باج سن لی کہ کیا مدہ چل رہا ہے یہاں پر بطا مافیا ہر جگہ موجود ہے چاہے وہ سبزی منڈی میں کسی سوسائٹی میں ساری صورتی آس سمجھ آتی کہ مارکٹ کے اندر بڑا مافیا موجود ہے لیکن سوسائٹی میں گارڈ بھی پیسے وصول کر رہے رکشے والے سے دیکھیں یہ تو ایک سوسائٹی کا اپنا ہے جو بھی سوسائٹی ہے وہ اس کی ایک پرچی لاغو کرتی ہے اس میں گارڈ کا کوئی پرابلم نہیں ہے کہ گارڈ اپنے جیب میں وہ پیسے نہیں ڈال رہا ایمی جا بلکل ایسے ہی ہے اگر اتنی ایک گارڈ میں جو پچیس تیس آزار روپے سیلری لیتا ہے اس کی اتنی ہمت نہیں ہے وہ کسی سے دس روپے بھی لے لیں میری سیلری کوئی بیس سے اوپر ہے ٹھارہنزار ہے نہیں میں اوورال ایک بات کر اس کی سیلری پر نہیں میں بات کر رہا میں ویسے ایک عام سی بات کر رہا کہ جو اتنی لیتا ہے اس کا نہیں ہے یسین یہ ایمی سوسائیٹی ہے وہ لیتی ہے آپ سے سوسائیٹی میں یہ صورتحال ہے جس میں جھوٹ نہیں بولوں گا ایک ایمی میں میں نے یہ دیکھا ہے اور ایک کنال میں دیکھا ہے کنال میں نے جو پرسنلی دیکھا ہے دیکھیں ہم مہنگائی کی بات کہتا ہے میں بھی ایک ڈرائیور مجھے بھی چھ سات سال ہو گئے آٹو چلاتے ہوئے میں نے جو کہا جب میں نے اپنی پڑھائی چھوڑی تو میں نے اس کے بعد آٹو ہی چلانا شروع کیا میں نے اور کوئی کام نہیں کر سکا پڑھائی چھوڑ دیتی وجہ کیا وجہ ہے یہ جو بھی ملکی حالات ہیں دیکھیں ہر گھر میں اگر پانچ ہیں تو پانچ کوئی کمانا پڑتا ہے آج کل دیکھ لیں آپ بھی خاتون ہے ٹھیک ہے آپ بھی نکلی ہوئے آپ کا یہ ورک ہے آپ پیسے کے لیے نکلی ہوئے آپ کا شوق نہیں ہے یہ پیشن نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن آپ پیسے کے لیے ہی کام کر رہی ہیں کوئی بھی نکلتے ہیں وہ پیسے کے لیے نکلتا ہے اگر اس کو کہیں سے بھی اچھا محافظہ مل جاتا ہے اس کام کے ساتھ وہ کہتا ہے یہ میری فیلڈ ہے فیلڈ پیسے کی ہوتی ہے ہم رکشا ڈرائیول چر رہے ہیں میرے بھائی ہیں سارے ان کو بات میری بری لگے گی ہاں مانتا ہوں مہنگائی ہوگی کیا ہم دو آزار پندرہ میں دو روٹی کھا رہے تھے ابھی ہم نے ایک کی ہے نہیں کی ہم نے ہم کھا رہے ہیں ہم دو ہی کھا رہے ہیں روٹی ہیں اگر ہم ایک ہفتے میں چکن پکاتے تھے تب ابھی ایک ہفتے کے بعد ہم اسی چیزوں کو کھا رہے ہیں تو پھر رونا کس چیز کا ہے رونا اس چیز کا ہے کہ ہم جو حکمران اپنے اوپر بٹھاتے ہیں ہمیں وہ سوچ سمجھ کے بٹھانے چاہیے چاہیے وہ کسی بھی دارے عوام کی طاقت سے ہے کہتے ہیں حکمران کیا کرے مافیا کی پیشے کس کا ہاتھ ہے حکمران حکمران کا حکمران کر رہے ہیں یہ سب کچھ کسی کی جرت ہے آپ یہاں کھڑی ہوئے بغیر کسی سپورٹ سے آپ اپنے لاہور نیوز کا آپ نے یہ مائک اٹھایا آپ اس لاہور نیوز کے ایک پلیٹ فرم آپ نے دیا آپ ہم سے بات کریں اس کو چھوڑ کے آپ ہم سے بات کریں اس کو دیکھ کے عوام آ رہی ہے یہ ایک پلیٹ فرم مشہور ہے پتہ ہے لاہور نیوز کے اوپر بات کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ بتا مافی ہو کسی کے سرپرستی حاصل ہے اس میں کوئی دھکیش بھی بات تو ہے نہیں عوام کو بھی ٹھیک ہونا پڑے گا عوام اس کو ووٹ دے کے اس قابل بناتی ہے اس کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مانتے ہیں کوئی اس میں کوئی ولی نہیں بیٹھے کوئی صاف سترہ نہیں بیٹھے کوئی حضرت عمرہ فاروق جیسا کوئی نہیں ادھر بیٹھا وہ حکمران کے جو اس طرح کا حاکم ہو جو پانیوں پہ بھی حکومت کرسے کہ انسانوں پہ تو کر رہے ہیں انسان کا تو سوچ لیں حضرت عمرہ فاروق تو کہتے تھے کتہ بھی مر گیا میں اس کا جواب دیتا ہوں ہم حکمرانوں سے کہتے ہیں ہم سے انسانوں کا ہی جواب ہمیں دے دیں وہ بھی نہیں مر رہا جو احتجاج کیا گیا ہے بتا مافی خلاف آپ شامل تھے میں تھا لیکن دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوگا سو کر لیں دو سو کر لیں سارے اپنے دیکھیں یہ سارے میرے رکشے بھائی ہیں ہم لوگ بیٹھے رہے کیا ہوا ہم سب نے ہزار پہ پندرہ پندرہ سو روپے کی دیاری چھوڑی اس دن ہمارے بچوں کو آکے نہ کسی صدر نے دیا جب ظاہری بات ہے کوئی دو تین کھنٹے لگائے اس میں کوئی ہم زار بارہ سو کما سکتے تھے ہمیں صدر نے بھی نہیں دیا نہ دینا صدر نے یہ بات سیدھی سی ہے سامنے بیٹھ جاتے جا کے ان کو کہتے ہیں بھائی ہم بھوکے مر رہے ہیں ہم ادھر ہی مار دو ہمیں بیٹھے ہوئے پھر کسی نے بات سنی تھی تو آفیسر نے آکے اٹھا دینا تھا اٹھا دینا تھا تو یہی تو بات ہے کہ ہم جانور ہے وہ گورنل کیا کسی انڈیا کا ہے پاکستان کا نہیں ہے ہم پاکستانی نہیں ہے ہماری بات اس نے نہیں سنی تو کس نے سنی ابھی تو نگران حکومتیں چاہ رہی ہے کس سے کچھ کہیں گے آج تک کسی ملک میں اس طرح ہوا ہے تیر اکومت جو ہو اتنی دیر نکال گی ہو لیکن اس میں ہماری بھی سب سے بڑی غلطی ہے رکشہ والا جو بندہ ہے جو رکشہ چلا رہے ہیں وہ بھی ٹکس دیر ہے دیر ہے کسے کس طرح آیا ہر چیز میں ہم آپ یہ کو بھی پیسے دے رہے ہیں ہر چیز یہ آپ ٹھوکر چلی جائیں زیادہ دور نہیں ہے جس ایک کلومیٹر ہے آپ اندر جائیں گے رکشے کو لے کے بیس سرپے دینے پڑیں گے آپ باہر لے کے آئیں گے آپ تیس سرپے دینے پڑیں گے ایک چار سو یا تین سو والی سواری میں سے آپ نے پچاس سرپے بغیر کسی ریزن کے بغیر اپنے گاڑی کے فیول ایجسمنٹ سے ہر چیز سے بالاتر ہوگی آپ نے پچاس سرپے دے کے یہ پرچی مافیا جو سوسائٹی میں موجود ہے جو ہسپتالوں میں موجود ہے اگر ہسپتال میں بھی رکشہ جانا تو اس نے پیسے دینے رکشے والے نے سوسائٹی میں جانا ہے پیسے دینے یہ ڈسپلن میں مینٹینڈ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈسپلن میں مینٹینڈ کریں رش بھی نہ ہو آسانی سے آئیں نہیں ایکس کائز کسی بھی ادارے کو دیتے یار کیا کہتے ہیں جب پیسے لیے جاتے ہیں آپ ان سے پوچھتے ہیں کسیس کے پیسے لینے کسیس کے پیسے لیے جاتے ہیں یہ جو یہاں پر گند پڑا ہوئے اسیس کے پیسے لیے جاتے ہیں یہ گند پھیکنے کے لیے اٹھانے کے لیے ہم دیتے پر یہ پھیکنے کے لیے ہم لگتا ہم پیسے دیتے ہیں ہمیں پہلے خود بدلنا پڑے گا پھر ہونا یہ سب کوئی سیٹ ہمیں اعتجاج کر لیں لاکھ کر لیں کیا ہوئے ایک سو چھبیس دی نے کر کے کیا لے لیا بلاول بٹو کراچی سے نکل کے آیا کیا اس نے لے لیا کیا لے لیا بڑے بڑے اعتجاجوں کی بات کرنا ہماری کس نے بات سنی آج آپ ایک پروگرام کر کے آپ نے بھی سو جانا آپ کو بھی نہیں پتا کہ رکشے والے پر کیا بیٹھتی ہے کیا بیٹھتی ہے یہ جب کسی کو کوئی کچھ نہیں نہ ملتا تو ان کو کمزفت سمجھا جاتا ہے یہ ہاتھ پھیلاتے ہیں ہاتھ پھیلاتے ہیں یار کسی کو دو کسی سے مانگتے ہو دار کہتے ہیں یار یہ اتنا بے شرم انسان اب اس کو یہ نہیں بتا کہ اس انسان جو اس کو بے شرم کہہ رہا ہے اس کے اپنے بچے بھوکے بیٹھے ہوئے اس کی وجہ سے یہ کر رہا ہے سب کچھ یہ بچوں کی وجہ سے آج دیکھا جاتا ہے کہیں بورڈ لگا دیا جی خاتین کی حقوق یہ سب کچھ اسلام نے دیا ہے لیکن ہم اسلام کے تابعے نہیں چلنے کو تیار لے لہذا ہمیں کچھ بھی نہیں ہونا اسی طرح جینا ہے اسی طرح ہی مرنا ہے کوئی حالات نہیں اسی طرح دیتے رہنا ہم نے یہ ہم دیں گے کیونکہ جب قوم خود اپنے حالات نہیں بدلتی اس کے حالات بھی نہیں بدلتا ہم دیں گے پیسے اور وہ لیں گے آج تیس لے رہے کل وہ سو بھی لیں گے ہم دیں گے تب بھی دیں گے ان کو دینے پڑیں گے کیونکہ حکمران ہم چکتے ہیں بورڈ صاحب تعاون کرتے ہیں رکشے والوں کے ساتھ اور یہ بقائدہ میٹنگز کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ رکشے والوں کے مسئلے میں سائلنس کو حل کیا جائے دیکھیں میں میٹنگ کرنے سے کچھ ریزلٹ بھی آیا کیا ریزلٹ آتا ہے میٹنگ کرنے سے یہ ریزلٹ آتا ہے کہ جو چند جو صدر ہیں مین مین ایری ہے کہ بتا ہوتا ہے فلاں فلا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اگر اس کو مثال طور پر پانچسو کا جرمانہ کرنا مجھ جیسے سمجھا رہا ہوں یہ قوم عام سی ایک چیز سمجھا رہا ہوں کیا جس کے بعد فلاکسیں نہیں ہے آپ کیا پورا لہور گھومتی ہیں ہر رکشے کے پیچھے فلاکس دیکھتی ہیں نہیں ہے اس طرح نہیں ہے دیکھیں جس کی لاتھی اسی کی بہنس ہے ٹھیک ہے یہ جو بجے ہے اسی کی قصر کسی اور سے نکالنی ہے اس نے کسی اور سے نکالنے نکالنے کیا کبھی یہ ہوگا اسی طرح ہی ہونا اسی طرح جینا اسی طرح مرنا پاکستانی قوم نے کبھی بھی نہیں بہتری آئے گی کبھی بھی نہیں بہتری آئے گی یہ ہمیں پاکستان میں اس سے بھی بہتر حالات دیکھنے پڑے گی نہیں بہتری آئے گی یہ سیدھا کڑوا سچ ہے بنگلہ دیش پاد میں بنا دنیا کی سب سے بڑی انڈرسری لگا آگے بیٹھا انڈیا نے چھے سو پچاس بلینڈ ڈالرز بلینڈ ڈالر کا اسے سولر پینل لگا دی ہے ہم نے کیا کیا ہم جو پانچ ہزار میں پتہ چلتا ہے کہ سولر ضرورت بن گئی ہے اس کو مہنگی کر دیا میں نے خود پانچ ہزار دو سو روپے میں دو ہزار سولہ میں لی تھی سولر اب سولر دیکھ لیں اٹھارہ دار روپے کی ہے یہ ہماری قوم کا حال ہے جو انسان چیز کو کھاتا ہے اس کو مہنگا کر دیتے جو پہن تھا اس کو بھی مہنگا کر دیتے برینڈ کے شوز پہنے وہ مہنگے ہو جائیں گے دو سال پہلے کی بات ہے کرونا جب آ گیا تھا تو مارکس کتنے کا مہنگا ہے اس سے پہلے میں 99% پاکستانی قوم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مارکس ہوتا کیا ہے پتہ ہی نہیں تھا جب آتا گیا تو کیا حال ہو گیا دیکھ لیں آج وہ ایم نائنٹی فائیف ہے وہ میرے حال دو سو پہ پہنچا ہے جو عام سے ایک دو روپے میں بھی کوئی خریدنے کو تیار نہیں تھا وہ دس بیسو روپے میں ہوا پڑا ہے یہ ہم بڑی کرتے یہ زخیرہ بھی کرتے اور نقصان بھی پاتے اور انشاءاللہ اس سے بھی زبردست قسم کا کڑوی باتیں وہ بھی اتنا پڑے لکھی اور رکشہ چلا رہے اس کے بابا جون میں تو کچھ بھی نہیں پڑا ابھی ادھر تھوڑی در پہلے ایک دو منٹ پہلے اندازن کر رہا ہوں تو ایم اے اسلامی یاد ایم اے انگلیش کیا ہے اور رکشہ چلا رہا ہے پی ایچڈی کیوئے ٹھوکر پہ ابھی میرے ساتھ چلے میں دکھاتے تو وہ ٹکییں بیچ رہے آپ نے کیا پڑے آپ نے کیا پڑے میں نے تو اسلامی معلومات ہے میرے پاس اتنے زیادہ نہیں میں نے افک کیا ہے اور میں اسلامی معلومات پہ میرے زیادہ ہے ایرچرچ میں کرتا ہوں میں اسی پہ ہوں بہت شکریہ آپ تو ساری حقیقت ہے رکشہ چلانے والوں کی وہ آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح ان کو آئے روز مشکلات کا سامنہ کرنا پڑتا ہے اور صرف یہ ہی نہیں اس کے علاوہ کسی سوسائٹی میں انٹر ہو جائے وہاں پر بھی بھتا مافیا موجود ہوتا ہے اکثر میں خود بھی جب سبزی منڈی جاتی ہوں یا بھی مارکٹ میں جاتی ہوں تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی مافیا ماں پر موجود ہوتا ہے لیکن اس مافیا کو کس کے سر پرستی حاصل ہے اور حکومت اس پر کام کیوں نہیں کر رہی یہ بڑا اہم مددہ ہے حکومت کو بھی اس پر کام کرنا چاہیے ہمارے ساتھ رہے گا واپس آئیں گے بریکے بعد ویلکم بیک بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں ایک بار پھر سے بات کر رہے تھے ہم بتا مافیا کے حوالے سے جو رکشہ چلا رہے اس وقت بندہ اس کو بتا مافیا کے سامنے ہے اس کا کہنا ہے کہ کسی بھی سائٹی میں جب ہم انٹر ہوتے ہیں تو ہمیں کسی نئے کسی صورت میں پیسے ہم سے وصول کیے جاتے ہیں اور ہسپیٹلز میں وصول کیے جاتے ہیں یا پھر کہیں سے گزرنا تو گارڈ موجود ہو تو گارڈ بھائی صاحب بھی اکثر پیسے وصول کرتے ہیں السلام علیکم باتا مافیا جو سبزی منڈیوں میں موجود ہوتے ہیں جو اکثر دکانوں میں موجود ہوتے ہیں وہ لوگوں سے پیسے وصول کرتے ہیں رکشہ والوں میں ساتھ بھی یہ اس لوگوں کو بلکل سیم ایسا ہی ہو رہا ہے کیونکہ ہم بھی پبلک کا ایک حصہ ہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا بیو کیا جا رہا ہے کلنے پیسے وصول کرتے ہیں پچاس رو بے لاریٹے تیس رو بے کوئی بیس رو بے مغیرہ لے کے ہیں یا بیسے بھی لے لیتے ہیں جگہ ٹیکس کیا لیں اس کو دوسرے لفظوں میں یہ ہمارے ساتھ بے وہاں کے جون سے جن کے سرگنا لوگ ہیں باسر لوگ ہیں یہ باسر لوگ ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں کس کی سرپرس نہیں کہیں بھی کمپلین کرنے جائیں تو کوئی آگے سے کوئی ہمیں ریلیف نہیں ملتا کسی قسم کا بھی کوئی ریسپونس پیلٹی نہیں کوئی کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا نظر آتا کسی قسم کا کوئی معاملہ تو یہ صدر صاحب ہے عوامی رشای یونین کی مجید غوری صاحب ہمارا ہم کے ساتھ کوئی لنک نہیں کیونکہ وہ ایک لیتا یونین ہے ان کا اپنا کسی یونین کے حصہ نہیں کسی یونین کیا بچہ یونین کے حصہ ہو تو شاید ریلیف نہیں بیسکلی وہ ایسا بیو کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ لوگ تنگ آگے کئی تو ویسی چھوڑ دیتے ہیں مجید صاحب یہ ان کے ان کے لوگوں ہی کہنا ہے کئی لوگوں نے یونین چھوڑ دی مجید صاحب اس تو ویسے ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کیتی ان کا کہنا ہے کہ میں گھنٹے تک آ رہا تھا آدھے گھنٹے تک آ رہا تھا لیکن ابھی تک وہ آئے نہیں ہیں مجید صاحب بیسکلی بندے خود صحیح ہیں انہوں نے کافی حد تک لوگوں کو عزت دی ہے ڈرائیوروں کو عزت دی ہے خود وہ پرادو میں بیٹھتے ہیں بس یہ ان کا اگر احتجاج کرنا تو پھر عمام کے ساتھ بیٹھ کے احتجاج کریں نہیں ہو سکتا کیونکہ دو سو اسی روی کیجی گیس ہے اس پہ بھی کوئی انہوں نے اکشن نہیں لیا کسی قسم کا کوئی اکشن نہیں سب ایسے ہی ہیں چلتا پھرتا کام ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ یہ رکشہ جو اس وقت چلا رہے ہیں بندہ اس نے احتجاج کی ہے سڑک پر بیٹھا ہوا ہے پوری جو رکشہ چلانے میں لے لوگ ہیں وہ بیٹھے ہیں سڑکوں پر اور صدر صاحب بیچ میں بیٹھے ہیں ہوا ہے اکثر مقامات پر ایسا ہوا ہے لیکن کیا فائد احتجاج مگر اس کا کوئی رسپونس پیلیٹی نہیں ملی کسی قسم کی مجھے تو تھوڑا ہی عرصہ ہوگی ویسے میں تیس سال کسپیرینس میرے پاس لائسنس بڑی بس کار لائسنس موجود ہے آپ کے پاس رکشہ چلا رہے ہیں بس کوئی وجوہات جس کی بلکی بتائیں کیا وجوہات ہیں اور تو وجوہات پر رکشہ چلا کچھ مل بھی نہیں رہا اور اکثر ڈرائیور ایسے ہیں جن کے پاس آئی ڈی کار بھی نہیں اور میری پرائیم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ اس موضوع بے ایکشن لیا جائے کیونکہ اکثر ایسے بچے ہیں جن کے پاس آئی ڈی کار تک نہیں وہ ڈرائیونگ کر رہے ہیں وہ اگلے کی جان سے بھی کھیلتے اور اپنی جان کا بھی دفاع نہیں ہے اس پہ میں کہوں گا خاتم اعلیٰ سے کہ اس پہ ضرور ایکشن لیا جائے ایک طرف تو بعض لوگ تنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ بتا رہے ہیں کہ کچھ وجوہات ہیں جس کے میں سے رکھشہ چلا رہے ہیں ایک طرف پریشانی آئے ہیں پھر وجوہات کھل کے بتا جائیں کیا وجوہات ہیں حکام میں بالا جو سن رہا ہے شاید ان کو سمجھ آئے وجوہات یہ ہیں کہ یہ سپیڈوں کی بھرتی آئی ہے وہ مہینہ پورا جانا ہے تو اس پہ ہمیں صرف پانچ ہزار روپے ملنے ہیں وہ اپنے رولز کے مطابق ڈرائیو سکھاتے ہیں وہ پانچ ہزار جی پانچ ہزار میں گھر کیسے چلے گ مجھے سپیڈوں کی بات ٹریننگ جب ٹریننگ ہوگی مہینے بعد آپ اگر آپ مطابق اترتے ہیں تو پھر آپ مطابق رکھتے ہوں فارغ تو فارغ ٹائم زائیہ ہوگیا پھر یہ ایشو ہے یہ میر مجھے کہ میں لکشے مہینے ہوتی ہے یہ مہینے ہوتی ہے وہ چھوڑی ہے چھوڑی ہے اب ایک جگہ دوسر بندہ وہ پانچ مانگ لے تو اگلا بندہ اپر ہوگے یا اس سے چڑھ کھا کہ وہ نگل جائے گا تو اس سے اچھا وہ لے لیں آپ 200 لے جو آیا وہ آپ کے بچوں گر نصیب لے گیا وہ آپ کچھ دے کے جائے گا میری یہ سوچ ہے ادر وائز میں کسی کے ساتھ کوئی اختلافات نہیں رکھتا کسی بھاری بھی کم ہے لگوں کے مشکلات ہوگی آلات جو ہے وہ نہیں رہے اس لیے لوگ کرایا بھی نہیں اتنا کرش سکتے تو اب ان کی کوشش ہوتی ہے سپیڈو یا میٹروں میں جائیں یہ رکشہ والے کہتے ہیں جو رکشہ جنہوں نے احتجاج بھی کیا اور وہ آئے روز احتجاج کرتے ہیں پہلے مہنگائی کے حوالے سے احتجاج کیا رہا تھا کہ احتجاج اس لیے کہ مہنگائی بہت زیادہ خرجہ پورا کرنا مشکل ہے اب ان کو لوگ تنگ کر رہے ہیں بہت لوگ جو پیسے وصول کر رہے ہیں جی جی لوگ تو تنگ کرتے ہیں خاص طور تو جو وارڈن وغیرہ یہ بہت تنگ کر رہے ہیں اس کے بعد جو ہے کہ سمان رکھ رہے ہیں تو وہ اتار لیتے ہیں کہ یہ آپ نے کیوں رکھا ہے آپ نے سواری بیٹھانی دی اب سواری سمان بھی ہو تو وہ کان لکھ جائے سواری تو یہ غلط بات ہے سواری کا دو بیگ پڑھے بیگ اپنا اشارہ کی ہے کٹ ہے کوئی ایسی ویلیشن بھی نہیں کی اس کا باوجود ایسے چلان کر دیں گا حلات تو ایسے پہلے خراب ہیں جب سے پہلے خراب ہیں پھر لوگ تنگ کر رہے ہیں جو پیسے وصول کر رہے ہیں جب سے مجید گوری صاحب کا نام سنے مجید گورنمنٹ نے کرنا ہے نام رکشہ والے یونین والے کیا کر سکتے ہیں بات تو یہ بات حالات صحیح ہوں تو یونین والے نے کیا کرنا ہے یونین والے بھی میں پتا وہ کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کھل کے بتائیں نہیں کھل کے کیا بتانا ہے مطلب وہ بچارے کیا کرے وہ اپنے یونین کھلے تو ایسے سارے بچارے یہاں پہ کھڑے ہیں کیمرے کی آنکھ سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کوئی سواری نہیں آ رکشے کی نہیں ہے کیونکہ حالات اتنے خراب کر گئے جو پچے پڑھ رہے ہیں پرائیویٹ سکولوں میں پڑھ رہے ہیں جن کے سرکاری میں ملازم ہو وہ کیا کرے گا پی اتیس پی اتیس بہتیس دار تنہ میں وہ کیا کرے گا پانچ سات سو رویہ مار روز کا پانچ سات سو بڑی مشکل کی بات ہے وہ بھی پٹرول گیا سار کے اس کے باوجود شام کو پانچ سات سو نہیں بیت اگر رکشے کا نقصان ہو جائے تو پلے سے پڑ جاتی دیاری بھی پڑ جاتی ہے کئی لوگوں کے اپنے کئی وں کے اپنے بھی نہیں رینٹ پڑ لیگے ہوتے ہیں تو رینٹ کتنا دینا پڑتے ہے روز کا پرانے ہیں چار سو ساڑھے تین سو تین سو یہ سے کم رینٹ نہیں ہے اس بندے نے روز کما کہ صرف چھے سو پانسو روپے حاصل اس کو ہو نا ہے اس نے پانسو رینٹ دے گے بکایا تو سو بچے گا ایسی ہے نا یہ نقصان در نقصان ہے اب وہ بیچارے گھر جاتے ہم جب گھر جاتے ہیں تو رات کے فیملی پوچھتی ہے کہ بھائی کیا دیں گو پیسے ہمیں دو خرچے کے لیے ہم کہتے ہیں ہمارا کام ہی نہیں ہوا وہ اوپر سے کہتے ہیں یار آپ کی تاروز کی ایر ڈرام بازی ہے گھر ہم بچوں کے سامنے شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں ہم بتا ہوتی ہے کسی نہ کسی سے جیسے کوئی صاحب بندہ ہے کسی سے کوئی ادھار بکڑ کے گھر جائیں یار کوئی شرمندہ نہ ہو جب جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی شرمندگی ہے گھر جا کے ہمارا خرچہ نہیں پورا ہوتا بیٹی آرہی سکول سو پچاس صبح اس کو بھی چاہیے اور بیٹا جا رہا اس کو بھی چاہیے لیکن یہ ہے کہ حالات بہت قراب ہیں کوئی ایسی حکومت آئیے جس نے آٹو رکشے والے کے لئے کچھ کیا ہے نہیں ایسی حکومت ہے کوئی بھی نہیں آئی ہے چاہے وہ بنا رہے ہیں سڑکے بنا رہے ہیں بڑے کام جو گھر کے مسائل نہیں ہیں ان کو کوئی نہیں آل کر رہا سڑکوں کے اوپر جا رہے ہیں رکشے والے اس کو کوئی خیال نہیں کیا جا رہا کسی کا نہیں خیال کیا جا رہا سب لوگ جو ہیں بہت تنگ ہے بہت پریشان ہے روزگار کی وجہ سے بہت پریشان ہے اب لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہیں باہر جا رہے ہیں جس کا ہاتھ چل رہے وہ کہتا کہ میں یہاں سے نکل جاؤں چھوڑ دوں اس مل کو کچھ رہا پرچی بھی نہیں لیتا وہ آئیڈ کار لے لیتا ہے تا کہ آپ سے دیکھ جائیں گے پہلے پیسے ادا کر دو اب ایسے جیسے ڈی ایچے میں یہ اپنا کیا کہتے ہیں یہ نیر کیا سو سیٹی کا نام ہے بیریہ چل جائیں تو وہاں پہ آپ کو اندر انٹری نہیں ہونے دیتے بغیر پیسوں کے باز آئی نہیں سکتے یہ سیاسی باتیں ہو گئی گھر کے حالات بتائیں گھر کے حالات بہت خلاف ہیں اس پہ بات نہ کریں میں آپ کی بات کر رہی ہوں یہ حکام بالا جب سنے گا اپنی آنکھوں سے دیکھے گا شرم آئی شرم آتی ہم آپ کے کام کریں گے پانچ سات سال پچاس سال میری عمر ہو گئی ہے کبھی کسی آگے پوچھا نہیں ہے کبھی کسی نہیں پوچھا بھئی آپ کیسے گزار رہا رہا نہیں کوئی پوچھتا یہ ایسے ڈرامے بازی ہے یہ وزیراعظم صاحب دور کی بات ہے کبھی کوئی چھوڑ دینا وہ تو ہمارا میل جو لاپس میں اچھا ہے ہم ایک دوسرے کو پچھے آپ میرے دو بیٹے ہیں بیٹی ہیں ایک بیٹا بیٹا میرا پڑھ رہا ہے یونیورسٹی میں اور بیٹی جو ہے وہ چھوٹی کلاس میں سٹول میں پرشا پورے کر رہے ہیں پڑھائی کا رہے ہے وہ بی پرائیویٹ پڑھائی کر رہے رہے اس کی بی پڑھائی پہ جتنا اس نے پڑھ نہ تھا اس طرح سے نہیں پڑھ رہا کیونکہ اس کے مجھے مجھے مجبور کو کہتا پاپا میں آپ کیا پڑھ سکا یہاں تک میں لے کے آیا ہوں اس کو پڑھ رہا نہیں پڑھ نہیں رہا اب اس کے کہتا اس نے بابا بس اگر آپ نے اتنا ہی تانگ پڑھ رہے لیکن وہ اس طرح کی پڑھ نہیں ہو رہی نا جس طرح کی آپ چاہ رہے جس طرح پڑھ جب رہا جب لیکن مجھے بھی امید اس پڑھ جا رہا 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 لیکن جب جب کے بات رکشہ چلانے مالے کی حیثیت سے حکومت کو کیا پیغام دیں کیا بہتری وں نہیں کرتے ہیں جو اور تو کوئی ایسی مطلب کیا ماما اگر مزدوری ملتی رہے تو ہمارا سلسلہ چلتا رہا ہم تو یہ کام مجبوری سے کار رہے ہیں کون کرتا ایسے نوکرین کوئی ہے نہیں یہ مجبوری سے آپ اتنی حکومت نے چلو فسیلٹی دی ہمیں یہ میٹرو یا سپیڈو چل رہی ہے تو ان کو حکومت تیل یا وہ پروائیڈ سستہ کرتی ہم بات اتنے برے حالات تھے لوگوں نے میں زندگی نے خود نہیں کیا ایسا کام میں کسی کی نہیں کہ سکتا کس کی اندر کچھ لوگ ویسے آدھ رام ہوتے ہیں ہاری نہیں لگتی ہے چلے جاتے ہم صبر شکر کر کے بخ اللہ تعالی نے کبھی نہیں سلایا یہ اللہ کا شکر ہے بقایا یہ ہے کہ اللہ پورا کر دیتا لیکن شکریہ مانگنے کی نہیں شکریہ آپ کا سلام علیکم ملے ہو ابھی تو گھر سے آئے ابھی تو بسم ہونے کے پیسے سمجھ نہیں آرہی مجھے بزار میں پرچی مافیا مارکٹ میں پرچی مافیا بیٹھا سوسائیٹی میں جس نے پیسے لگا ہے وہ جو سوسائیٹی کا آنر ہے جب کوئی سوسائیٹی میں رکشہ انٹر ہوگا تو اسے پرچی لیں نہیں سوسائیٹی میں کسی بھی چلے سوسائی بیری آن کے لابا اس میں کوئی پرچی نہیں ہے ای ای میں چلے جائیں گے نا تو سمان ہوگا پرچی لیں گے رکشہ جیسی انٹر ہوتا جائے پرچی لیں جی ہم پرچی لیں بھی سواری ہے بھرچی پرچی وصول کرنے مالا بندہ کون ہوتا جو گارڈ ملے گا لے جائیں گے گھر انسان جاری باد بچوں کا روز کمان اگر پرچی نہیں دیں گے دس کسی سٹینڈ کے اوپر پرچی نہیں ہیں فیس بیلا چاہ رہا کیپٹن مبین شہی جو ہو گئے ہیں اللہ پاک ان کو جنر نصیب کرے انہوں نے سب سٹینڈ بن آگے دیں ہمیں ہمارے سب ماشاءاللہ ہمارے پورا اچھا پروٹوکول ہو رہا مجید گوری صاحب کر رہے ہیں ہمیں کوئی ایشو نہیں ان سے ان سے کوئی ایشو نہیں ہے پچی ہیں لے رہے ہیں ابھی سٹینڈ بنائے جو سٹینڈ پہ کسی بھی سٹیشن پہ چلے گئے ہیں وہ پچی وغیرہ لے رہے ہیں یہ ان کے خلاف تو کر ہوئی ہونی چاہیے حکومت ماشاءاللہ پتہ نہیں کس کی آتمی کس کی آتمی نہیں ہمیں تو پتہ نہیں چاہ رہا گریب آدمی تو ویسی پیسا جا رہا صبح کے ابھی گھر سے آئے ہیں تو ابھی آپ کے سامنے دیکھ رکشے میں تو ماشاءاللہ 232 کی بات کی جائے تو اس وقت تو اس کو سینجی میں کنورٹ کر دیا تھا پھر وہ کہہ رہے ہیں جی پھر رکشا پھر باہر کی باری آتی اللہ کر رکشے لے کتاب بہوش ہو یہ پھر ہی چلے گی یہ تو سسسیم ہے لاکھوں ڈیڑھ لاکھ لگاتی ہے سواری اندر پیسے شوپنگ کرنے کے لئے درہ 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 جب رکشے کے پیر رکشے سو لینا سو لینا اللہ کے بندو سپیڑ پار لینے چلے ہماری کہتی ہے جب کوئی چیز مہنگی ہوتی ہے چاہے وہ گیس پیٹرل تو رکشے والے خود کے رائے بڑھاتے نہیں کرائے کیوں بڑھتے حکومت کو چاہیے نا پر رکشے والے کو کرایا نام بنا کے دینا سب سب سی پیسے ہیں جیسے چلتے رہے ہیں سات روپے کرایا تھا تین روپے کرایا تھا یہاں سے ہم کینچی جاتے تھے تین روپے دیتے رہے ہیں تین روپے جی زمانے کی بات کر رہے ہیں پرانے زمانے کی بات جب پٹرول سستے تھی آپ دیکھیں منگائی ہر چیز کی منگائی تو بڑھتی جا رہی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ بھی دیکھیں صبح کے لیکن انٹرویو لے رہے ہیں آپ کو یہ نہیں پتہ سنائی دے سنائی جاتی نہیں نا وہ بولے ہو گئے ہیں کانوں سے بولے ہو گئے ہیں کیسے سنیں گی قریب آمام کی 22 کروڑ آمام ہیں ماشاءاللہ کیسے سنیں گے وہ کسی کی بھی نہیں سنیں گی پہلے بھی بھائی صاحب سے پوچھا ہے کہ کبھی کوئی حکومت ایسی آئی جس نے آٹو رکشے کے لیے آواز اٹھائی ہے تو مجید گوری صاحب اللہ تعالی ان کو صحیح تاندر اس لئے ادا فرمائے وہ ہی آواز اٹھاتے ہیں ہمارے کافی دیر پہلے آپ کو بھی پتا ہو گیا بطی چونک سے میبر پکڑا گیا تھا ہمارا اس کے اوپر چٹس کا نام ڈالا تھا ہم نے ریلیاں بغیرہ لگا لی مجید گوری صاحب سے ساتھ ہمارے تو ہمارا بندہ وہ پیسے کا بائیز طریقے کام پہ سلسلے کے ساتھ چلتا نا دیکھیں اللہ تو اکھل ہے ہوای روزی تعاون نہیں کیا جا رہا نہیں تعاون تو ہوتا ہی آپ کو پتہ ہر بندہ ہی تعاون کرتے کیوں نہیں کرتا دیکھیں ہوای روزی صاحب نے ٹھیک لیا رکشے والوں کا ان کو قدر ہے رکشے والوں کی تو ان کو اس چیز کے حساس ہو چاہی کی کی پریشانی ہے وہ دیکھیں نا وہ بھی مرانوں تک تو آواز نہیں جاری نا عوام کی لیکن صدر صدر صاحب کی جا سکتی لیکن وہ فیل ہمارا تو اس میں معلومات نہیں ہوتی ہمیں ہمیں تو صرف اپنا بدا بھی کمانا اور گھر لے جانا گھر کا کرا دی دیں بجلے کا بھل فورڈ کر لیں یا رکشہ چلانے باس یہ آپ کو اپنے میرا اپنے کسرے میں لیا تھا یہ میں نے لیا جی پہلے تو ایک لاکھ نبے ہزار کا لیا تھا کشتوں کشتوں کیش پیمڑ پر ساڑھے چار مشکل حالات ہیں یہ رکشہ چلا رہی جی ٹائر پہلے تھا یہ جب باہر نکلتے ہیں مارکٹ سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ سواری بیٹی رکشے میں رکشے نہیں لگی آپ لوگ تو ہمارے سے زیادہ دنیا پھرتے ہوں گے ہم لوگ کے ایک سٹاپ پہ گھر سے لکھ لے تو ادھر آگے سواری اتھاری تو پھر آگے اسی جگہ پہ جہاں پہ مرزی سواری اتھاری آنا پہ ہمارے آپ لوگ کہتے ہیں سواری بیٹھتی ہے سواری سے بڑا سرد کھپانا پڑتا سواری کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کرنا پڑتا مانتی پھر پیسے دیتی ورنہ پیسے نہیں دیتی سواری اندر سے دول آگے بھی شوپنگ کر رہی ہیں رکھشے کے لئے اس نے صرف تین سو یا چار سو رکھا ہوتا بھی میرے پس سواب کرائی رہا گئے میں لوٹکی ہوں اندر سے جیسے حکومت ہمیں لوڑ لیتی سواری ہوتی جو اچھی مل جاتی تی کرتے ہوں اس سے زیادہ بھی پیسے دیتی وہ اپنی خوشی سے دے جاتی جیسے انسان اچھے اخلاق سے بولے گا مانتی مافیہ کے خلاف اس کوئی اثر نہیں ہوا ابھی تک حکومت کو چاہیے ایکشن لینا مافیہ کے خلاف تو ہر بندی ایکشن لیتا ہر بندی لکلتا لیکن حکومت کو سوچنا چاہیے جب تک حکومت نہیں سیدھی ہوگی عوام بھی نہیں سیدھی ہوگی جیسے ہمارے حکومت آرم ایسی ہماری ہماری بہت شکریہ کیا آل ہے آپ کھا بس بس صحیح آرہ 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 کام بہت خراب کر دیا جو یہ پیچھلی حکومت گئی ہے نا ملک مرہ بہت پیچھے لے گئی ہے ان کی حکومت میں ہر آد خراب ہو ہیں یہ ان کے ہی کرے گئے ہیں انہوں نے کوئی کام کر رہا ہے تو میں یہ بتا دیں کوئی بھی شخص میں یہ بتا دیں بھی یار بھوکے مرے ہیں ہم نے اپنی چیزیں بیچ کے اپنے گزارا کرے ہیں چیزیں بیچ دیں ہم نے سونا بیچ ہے اپنا جو خواتین زیادہ بڑے شوک سے پہن تو بیل ایک کانٹے بنا کے دے تو بھی بیش خواتین کا بڑا حوصلہ ہے وہ دے دیتی ہے بچوں کے لیے گورنمنٹ آئی گئے اس نے کبھی آپ سے ملاقات کی گئے کسی پولیٹیشن نے آکے پوچھ لیا کوئی کسی نے کبھی آج تک کوئی نہیں پولیٹیس کبھی نہیں آکے پوچھتا بھائی کیا رہا ہے بس ہم وار دیتے ہیں ڈیٹھو کی طرف لیلو ساڑھا خون چوز ساڑھے کو بار بھی ستان بھائی سام بھائی نگران کو مد انہوں نے خوب اپنا پریش ڈالا وائی اپنا نا کی اس پی اس سارجنٹ کو ایل ٹی سی والو کو دوسرے پلس والو کو چلان ٹھوکی جو بس چلان تو چلان بچہ چلان کرنے چلان کی بچہ نراست ہو نہیں وہ تو بچار تین می نکل لیں چار می نکل لیں بہت بات تو چیز نہیں ہو گئے مہین لیکن وہ کام جو بھی کر رہے وہ بہت اچھے کر رہے موسی نکیوی صاحب کو میں یہ نہیں کہتا وہ نہیں انہیں بندے نے بہت اچھے کام کرے جو سا کام بخیار ہے نہیں ہے لیکن ہمارے پر مزید بوجھ بڑھتا گھی کا آٹے کوئی چیز نہیں اس میں لریف دینا چاہیے جو چیز ہمیں چاہیے آٹا دال غریب کی یہ ضرورت ہے ہم جو شام کو لے کے جاتے ہیں ہمارا گھر سودہ سارا آج ہمارا آٹے کا توڑا بہت زیادہ آٹے بھل کیا بتائیں بتائیں کہ جس قدر تنگ ہی آٹے رکشہ لے سائیٹی میں ہاں تو انہوں نے بیس روی لے لیں کوئی تیس روی لیتا ہے سواری اتار کے واپس آگے ہمارا پر کھڑے بھی نہیں ہماری آگے سیٹ کے لیتے نہیں صرف سائیٹ کے لیتے ہم سے سمجھے ہسپیٹل میں مافیا موجود ہے سائیٹی میں بھی لے رہے سسائیٹی میں کسی کسی سسائیٹی میں ہر سسائیٹی میں کون لے رہے پیسے کچھ سسائیٹی ہیں کون 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 سسائیٹی ایک اپنا ڈاکٹر ہسپیٹل کے سامنے آگا سسائیٹ بیا ادھر گیا تھا میں ادھر بھی لیتے میرے سے ایک اور میں سسائیٹی میں گیا تھا میرا کمی ہوتا گا لیکن میں کافی سسائیٹی میں کوئی اکر بھی نہیں لیتے میں سسائیٹی میں جب پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں آپ صرف انٹر کرنے کے آپ ان سے پوچھتے نہیں تو میں وہ کہ ہمارے رول پرچی کیا کر رہا جیسے سائیٹی کا آنر اس کو علاو کرتا ہے لازم بات ہے اس کو آنر کرتا جو پرچی لے کے گیٹ پر بیٹھا ہے کتنے زیادہ اور کتنا پیسے اکٹھا ہو کے اس کے جیب میں جا رہے آنر سائیٹی پیسے لینے سیدھی بات ہے اس نے اپنے سسائیٹی کی سکولٹی کری ہے اس نے یہ نہیں عوام سے ان کا اپنا بیل کٹھا کرے ان کی تنخواہیں وہ عوام دے رہی ہے وہ نہیں دے رہے وہ صرف دکھا کے لیے میں نے اپنا سسائیٹی کو رکھا اسلام علیکم و علیکم سلام کیا اللہ پاک دس سال سے پہلے کی کرتے پہلے میں سیل من تھا پھر یہ گاڑی چلانے کی چھوڑ دی بس چھوڑ دی بس بلا تو ایسے پیدا کر دی گئے چھوڑ دی اللہ پاک آسان کاروں باہر ساری دنیا آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ یہ کیسا ملک چل رہا ہے ٹھیک ہے گھر کیسے ہیں کمجوری ہیں کمجوری ہے دیکھن میرا حال ہے یہ گاڑی کمجوری ہے نا اچھے ہو جائیں گے اگر کوئی اچھی کمت آئے گی تھے رکشہ چلانے والے کبھی میانواز شریف بہت اچھے جو اب نہیں ہے مانگتے دینے پہندے اسٹریشن دے ہی آلے اور بڑی جگہ دے پہندے بہت روپے پرچی روپے مافیہ دینے پہتے ہیں سجارتیوں میں بھی سجارتیوں میں بھی سجارتیوں میں بھی سجارتیوں میں بھی کام نہیں ہونا چاہیے لیکن کون کومت نہیں کرے گی کومت سجارتی کومت کی کرے کومت آوے کی پھر ہوگا پھر خوش آل ہوگا پاکستان انشاءاللہ خوش ہے خوش ہے بڑے اچھے تو پھر ہر گھر میں لڑائی پساد سلسلہ رہا ہے گربت ہی پاکستان میں گربت ہی حکومت سامنے کچھ کہنا چاہیں گے رکشے والوں پر کوئی کام کر لے رکشے والوں پر آلٹن آلے آلٹی آلے نہیں چھوڑتے تو کسی کر لی سب تو بڑے مافیا آلٹی سی ہمیں نہیں چھوڑتا بہت بڑا مافیا وہ نہیں چھوڑتا وہ نہیں چھوڑتا کسی ہم گاڑی روگ لیتا گاڑی بند گاڑی بند کر دے تو آندھا بس بہی آپ 22 32 دے پھر چھوڑیں گے نہیں تو یہ ساری کہانی ہیں جو رکشے وانوں کی زبانی آپ نے سن لی کہنے کہ ایک طرف حالات بہت زیادہ کراب ہیں مہنگائی بہت زیادہ تو دوسری طرف انہیں معافیہ تنگ کر رہے جو ڈیلی پیسی پہ ہم سے پچاس کے صورت میں پیسے وصول کر رہے ڈیلی سو لے رہے اور جو ان کی صدر صاحب ہیں سوال ان پر بھی بنتا ہے کہ صدر صاحب صدر ہونے کی حیثی سے کام کرنا چاہئے اپنی یونین کے حوارے سے وہ کہاں پر ہیں بلانے کی پر کئی بار کوشش کی گئی لیکن ان کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا ان کی جانب سے کہا جا رہے کہ میں آدھے گھنڈے میں آرہوں گھنڈے میں آرہوں لیکن ابھی تک نہیں آئے اور جب بھی تجاج ہوتے تو کے جلان کیے جائیں اس پر عمل در آمد ہوتا ہے جب حکومت کہتی ہے کہ منصوبے بنائے جائیں تو اس پر عمل در آمد ہوتا ہے لیکن نقشہ والوں کو کیا پریشانی ہے یہ حکومت جان لی ہے فیلحال مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ